یہ جو ایک جگڑا تھا کہ پیر صاحب کی عبارت کا یہ مطلب نہیں بنتا وہ مطلب بنتا ہے تو علامہ عطام عمد بندیالوی کے پائے کا تو کوئی عالم نہیں ہے جو پیر صاحب کی عبارت کی شرع کر سکے اور آپ نے جو شرع کی وہ ہو وہ ہو وہی شرع ہے کہ جو آپ کے وسال کے بعد اتفاقی طور پر میں نے بھی لوگوں کے سامنے کی اس مسئلہ کے اظہار کے لیے سیف العطا ہے نیچے لکھا ہے یعنی نکاح سیدہ با غیر سید کی شریح حیثیت تو اس کتاب کے صفحہ نمبر یہ دو سو چودہ دو سو پندرہ اور اس کے ساتھ آگے اس کی وضاحت اس میں آپ نے یہ عنوان دیا ہے یہ موٹا جو نظر آ رہا ہے یعنی یہ بیماری اس وقت بھی تھی ایک جس کا آپ نے ادراک کر کے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کے بارے میں لکھوں عنوان یہ ہے یہ عقیدہ ہرگز درست نہیں کہ مشایخ خطاو نسیان سے پاک ہوتے ہیں میری حیثیت ناقل کی ہے ہر لفظ لکھا ہوا ہے کتاب میں اور ہر لفظ کے اندر بڑا درد ہے اور اصلاح کا پیغام ہے اور ہے ان کی طرف سے یعنی جن کی آپ پوتے شاگرد یا پڑپوتے شاگرد مسند تدریس پر پورے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں فرماتے ہیں آج کل عوام بلکہ بعض خواص کا بھی مشایخ کے متعلق رفظیوں اور اہل تشیعوں جیسا عقیدہ ہے یعنی یہ ہے دندناتا ہوا رفظ مثلا کہتے ہیں آج کل مریدین و متوسلین کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے مشایخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی اور ان کا ہر کول و فیل خطا سے پاک ہے سطور زیل میں اس پر دلائل دیے جائیں گے کہ مشایخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے یہ بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے کہ اس موضوع کو انہوں نے ضروری سمجھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ایک کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے اپنے پیر کو خواہ وہ سید ہے یا غیر سید یا پھر سادات کرام کو کہ اتنا اوپر سمجھنا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ خطا کریں اب یہ دلیل بھی ہو بہو وہی ہے جو اپنے طور پر ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے پر جو پہلے دن سے اور جو وفد ہمارے پاس آیا تھا علماء مشایخ کا اس دن جو دلیل پیش کی حالانکہ اس وقت میرے سامنے یہ کتاب نہیں تھی اور نہ ہی ایسی بات سے ہمیں جب استاذ پڑھا رہے تھے تو اس وقت کوئی کبھی آئی تھی سامنے کیونکہ اس کے بعد یہ مسئلہ بنا بانوے تیرانوے چورانوے کے اندر اور پھر اس پہ یہ چلتا رہا جب ہم پڑھ چکے تھے استاذ صاحب کے پاس سے فرماتے ہیں کہ میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ مشایخ سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اب دلیل کیا ہے کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر دو سو سولہ ہے کہ کتنی بڑی بیماری کا ادراک کیا تھا امام بندیالیوی رحمت اللہ علیہ نے اور اللہ نے ہمیں اس اپریشن کی توفیق دی کہ جو بڑا پرانا ایک جو ہے وہ ناسور بن چکا تھا کیا دلیل ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمانا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِشْ شَاجَعْرَاتَ حیرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ کا خطاب ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِشْ شَاجَعْرَاتَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اتنا لکھ کے میرا اپنا نکتہ نظر جو بھی ہو اس وقت میں ناکل کی حیثیت سے استاذ صاحب کا کلام نکل کر رہا ہوں اور میرے نزدیک ان کا کلام صحیح بھی ہے لیکن علم مناظرہ کے مطابق جس سے نکل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے وہ ذمہ دار ہیں اگر قائل نکل کو ثابت کر دے کہ واقعی یہ ان کی گفتگو ہے اب یہ جو پچھلے سال کئی درتی دکیل سنگھ خطیب جو ہیں وہ زور لگاتے رہے کہ تم تو نبیوں کے بھی گستاخ بن گئے ہو پہلے تم سیدہ کے گستاخ تھے کہ تم نے کہا کہ ان سے خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے اب ترجمہ دیکھو کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو خاص درخت کا میوہ کھانے سے منع فرمایا گیا لیکن شیطان نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے میوہ کھا لیا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی متلکن لفظ خطا ہے یعنی اجتہادی کی بھی بات نہیں ہو رہی لفظ میں مراد اگرچہ وہ آج تو کہی ایسے بھی سجادہ نشینہ وہ کہتے ہیں اس وقت پہلے تم نے خطا کہا پھر ساتھ اجتہادی کی قید لگا رہے ہو اب امام بند علوی نے تو یہاں متلکن لکھا ہے خطا سرزد ہو گئی اور پورے ملک میں اگر اس وقت خطیبوں اور اماموں کی لسٹ بنائی جائے تو کم از کم پچاسی فیصد تو یا ان کے شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا اس سے بھی آگئے یعنی یہ کوئی چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے کہ جو اصول سے واقف نہ ہو عقائد سے واقف نہ ہو جن کی ساری زندگی عالم بناتے گزر گئی اور ستر سال سے زائد عرصہ اور بڑے بڑے جتنے مراکز تھے سب نے بطور عزاز ایک سال دو سال تین سال چار سال یعنی ان کو دعوت دے کر اپنے سہبزادوں کو جان نشینوں کو پڑھوایا ان سے تو آپ نے یہ لکھا حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہو گئی حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور مسجود ملائکہ تھے اور آج بھی نبی ہیں تو ثابت ہوا کہ مشایخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں کون مشایخ جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں بطری کے اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے تو بندیاء علیوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے آیت پیش کر کے اللہ کے ایک نبی کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اسے مانتے ہوئے پھر جو کچھ آیت میں ہے اس کے لحاظ سے آگے یہ لکھا اور استدلال یوں کیا کہ جب اللہ کے عظیم پیغمبر جو مسجود ملائکہ تھے مسجود ملائکہ آگے اس میں باعث ہے یعنی حیثیت قبلے والی تھی اور سجدہ صلی اللہ کو ہی تھا مگر یہ جو عام مجازن کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں تو ثابت ہوا کہ مشایخ سے جو رتبہ میں انبیاء سے بہت کم ہیں بطری کے اولا خطا سرزد ہو سکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ مشایخ سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا تو پھر مشایخ کا رتبہ انبیاء سے بھی بڑھ گیا جو کہ بالکل غلط ہے آپ نے یہاں یہ دلیل پھر دی جو دلیل ہم نے بھی پیش کی اور یہ حق دلیل ہے دوسری طرف رفض ہے ان کے نزدیک خواہ ماذا اللہ کسی کو انبیاء سے بڑھاؤ جا خود اللہ سے بھی زیادہ شان بیان کر دو وہاں عظم ہو جاتی ہے لیکن ہم اہل سنت ہیں یہاں اصول ہیں چودہ صدیوں کے قرآن و سنت کا پہرہ ہے اس بنیاد پر یہ لکھا آپ نے اور پھر آگے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی خطہ اور مشایخ کی خطہ میں دو فرق ہیں وہ آگے ایک علیہ دا باس ہے لیکن خطہ کا لفظ بغیر اجتہادی کی لفظ کے یہ لکھا اور آگے اس پر آپ نے عقائد نصفی سے ایک دلیل پیش کی کیونکہ استاذ جس طرح منطق فرصفہ کے بادشاہ تھے علم کلام کے بھی بادشاہ تھے اور بندہ ناچیز کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے شرع عقائدی آپ کے پاس نہیں پڑی بلکہ خیالی بھی پڑی ہے اور خیالات خیالی بس عظیمت برائے حلیعو عبدالحکیمت تو خیالی جو بندہ برسغیر میں پڑھاتا تھا کبھی تو اس کے گھر پہ جنڈا لے راتا تھا کہ یہ عام گھر نہیں یہ خیالی پڑھانے والے استاذ کا گھر ہے یعنی عزازی طور پر آپ نے شرع عقائد نصفی کی عبارت پیش کی یعنی یہ ہمارے اصول ہیں کہ ولی انبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں مَأْمُونَوْنَ مِنْ خَوْفِ الْخَاتِمَاتِ وہ سوہ خاتمہ کے خوف سے معمون ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں کہ کہیں خاتمہ بالخیر نہ ہو انہیں ایسا کوئی خطرہ نہیں ان کا خاتمہ بالخیر ہی ہونا ہے اور جو غیر نبی ہیں انہیں خطرہ ہے مُقْرَمُونَ بِالْوَحِيَ انبیاء علیہ السلام پر وحیو ترتی ہے اب کرامیہ ایک فرقہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے اب چونکہ وہاں پر غیر نبی کو نبی پر فضیلت دی جاتی ہے تو ہمارے علم کلام میں ہے فَمَا نُقِلَ أَن بَعْدِ الْقِرَامِيَتِ جَوَازُ قُونِ الْوَلِيِ اَفْضَلَانِ النَّبِيِ کُفْرُن کہ فرقہ کرامیہ کے اندر جو یہ بات ہے کہ ولی نبی سے عظمت میں بڑھ جاتا ہے روح یہ کفر ہے یہ کرامیہ کی یہ بات کفر ہے یہ صحیح نہیں ہے جس طرح کے روافظ کہ ہاں تو بار بار یہ کہا جاتا ہے تو کرامیہ میں ولایت نبوہ سے افضل ہے ان کے نزدیک تو آپ نے فرمایا یہ جو نے نقل کیا گیا ہے ان کا یہ شرع قید نصفی سے کہ یہ کفر ہے اب پھر اس بات کی طرف لوٹتے ہیں یعنی جہاں آج مسئلہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے ہوا اس وقت انہوں نے اس جگہ لفظ مشائخ رکھا لیکن مراد اس سے مکمل غیر نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج کی کسی پیر تک سارے اہلِ بیتِ اطہار آلِ عبا سب کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ سب ولی ہیں کوئی بھی ان میں نبی نہیں یعنی پانچتن پاک کے اندر سرکار کے سوا اہلِ بیتِ اطہار کے جو افراد جو خلفاءِ راشدین جو غوثِ عظم سارے اولیاء جو ہیں سب غیرِ نبی ہیں اور غیرِ نبی کے لحاظ سے دلیل دے رہے ہیں اور لفظ لکھتے وہ فرماتے ہیں پھر مشائخِ طریقت کے متعلق عوام یا خواص کا یہ عقیدہ کہ ہمارے مشائخ سے کسی قسم کے خطاو نسیان کا صدور ناممکن ہے پس جو شخص ان کے کسی قول یا فعل کے ساتھ شریع دلیل کی بنا پر بھی اختلاف کرے وہ بے عدب اور گستاخ ہے شریع دلیل سے بھی اختلاف کرے کیونکہ یعنی ایسا عقیدہ رچ بس گیا ہے پیر کے بارے میں کہ پیر سے تو خطا ہوئی نہیں سکتی تو یہ جو ان کا رد کر رہا ہے آیت پیش کر کے حدیث پیش کر کے اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ آیت ہے حدیث ہے دیکھا جاتا کہ پیش کرنے والا کہون ہے تو پھر اسے بے عدب اور گستاخ کہا جاتا ہے اور پھر جس طرح ہمارے خلاف لا تعلقی کی ایک چلی تحریک پیر خانے سے اور ایسے گستاخ سے میل ملاپ رکھنا غیرتے طریقت کے خلاف ہے یعنی یہ آپ ان کا مکولہ ذکر کر رہے ہیں چونکہ اس بندے نے پیر صاحب سے اختلاف کیا ہے اگرچہ قرآن پیش کر کے کیا ہے اگرچہ حدیث پیش کر کے کیا ہے تو یہ گستاخ ہے اور کوئی بھی پھر بھائی اس سے نہ ملے اگر وہ ملا تو بے غیرت ہے نہ ملے تو پھر غیرتے طریقت پائی جائے گی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غیرتے طریقت کے خلاف ہے آپ لکھ کر اپنا تفسرہ اس سوچ کے بارے میں کرتے ہیں فرما اس قسم کی سوچ اور نکتہ نظر محض اندھی عقیدت کی پیداوار ہے یعنی قرآن و سنت کو نہ دیکھنا پیر کو دیکھنا اور پھر قرآن و سنت اور دلیل کی بنیاد پر اختلاف کرنے والے کو گستاخ کہہ کر اس سے مل ملاب بند کرنا یہ کیا ہے فرمایا یہ اندھی عقیدت کی پیداوار ہے جو نہ صرف ایک اکل مند انسان کے نزدیک ناقابل قبول ہے بلکہ یہ عقیدہ خود اکابر مشایخ سلف کی اپنی تصریحات کے بھی سرا سر خلاف ہے اکابر بھی اس کی حمایت نہیں کرتے چنانچہ اب موقع آیا ہے کہ تصفیہ کو پیش کی آ جائے چنانچہ بندہ کے پیرو مرشد امام بندیالوی کہتے ہیں چنانچہ بندہ کے پیرو مرشد غوث زمان رازی دوران حضرت آلہ گولڑوی قدس سر رہو اپنی تصنیف تصفیہ ما بین سنی واشیہ میں زیر تشریح آیت تطہیر تحریر فرماتے ہیں آگے وہ ہے کہ جو ہم نے پیش کیا تو شرک و غرب رفض کو آگ لگی وہی لفظ آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں متحر تو ہیں مگر معصوم نہیں آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ کون آلِ ابا آلِ بیتِ اطہار کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطہ ان سے ناممکن ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمْ رِيسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِیرًا یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں اس وقت جو چھاپا تھا اس پہ یہ صفحہ چون ہے یہ انیس سو اناسی کا جو چھاپا ہے اور یہ صفحہ اٹھاون ہے اسی وہی عبارت اب شرع میں لکھتے ہیں اب دنیا بھر میں کوئی کوئی بندہ چلو میں تو چھوٹا ہوں امام بندیالوی رحمت اللہ علیہ کہ ہم پلہ اس عبارت کی شرع پیش کرنے والا کوئی پیش کرے اور پھر جو میں نے کی اور جو بندیالوی صلو رحمت اللہ علیہ نے کی اس میں کوئی فرق بتائے اور جو آج وظیفہ خور وہاں کے کر رہے ہیں وہ دیکھیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے اس میں بار بار آپ نے مختلف القاب ایسے خطیبوں کو دیئے اور وہ بھی بڑے دلچسپ خطابات ہیں جو بندیالوی صلو رحمت اللہ علیہ نے دیئے پھر یہ بھی کہا کہ آپ پڑھیں گے تو کہیں گے بڑا سخت لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ جرو تعدیل میں ایسے لفظ بولنے پڑ جاتے ہیں وہ وزیر آباد کے مفتی کو آپ نے بہت سنائی آپ سنو آپ نے یہ جملہ تحریر فرما کر جہاں شیعہ کے بعض اقائد باطلہ کا رد کیا سنیوں کے نہیں شیعہ کا کیا لکھ کے آیت تطہیر کا یہ مطلب نہیں یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور صدور خطا ان سے ناممکن ہے یہ لکھ کے آپ نے شیعہ کے بعض اقائد باطلہ کا رد کیا سوال یہ ہے کہ آگ سنیوں کو کیوں لگی یہ پچھلے سال تو پتہ چلا کہ گلوے چھوڑے یعنی یہ لکھ دیا پہلے استاذ صاحب نے کہ یہ رد ہے جن کا وہ سنی نہیں جہاں شیعہ کے بعض اقائد باطلہ کا رد کیا وہاں اپنے اہل سنت متوسلین کو بھی بتانا چاہا یعنی اوپر سے اہل سنت ہیں یا صحیح اہل سنت ہیں ان کو بھی بتانا چاہا کیا کہ اہل بیعت کے متعلق یہ اقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی یہ اقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہل سنت کا نہیں ہو سکتا یہ اقیدہ کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے اہل سنت کا کس اقیدے پر جس پر ہماری جنگ ہوئی جس کو ہم نے اہل سنت کہا دوسروں نے اسے ناصبیت کہا اور ہم نے انہیں رافضیت کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ رفض ہے کہ اہل بیعت اطہار علیہ مردوان سے خطا کا صدور نہ ماننا امکان نہ ماننا یہ رفض ہے امام بندیالوی کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ عبارت لکھ کر اپنے سنیوں کو بتایا کہ وہ آیتیں تطہیر پڑھ کے اور آگے یہ کہنا کہ ان سے خطا ہو جی نہیں سکتی یہ کسی شیعہ کا تو عقیدہ ہو سکتا ہے سنی کا نہیں ہو سکتا دیکھو کتنے سال پہلے ایک مسئلہ کا سلسلہ جاری تھا لیکن پردے میں بند تھا اور اللہ نے ہمیں اس اپریشن کی توفیق عطا فرمائی یعنی اس عبارت سے پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا بتانا چاہا کہ اہلِ بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ عقیدہ کہ خطا نہیں ہو سکتی کسی شیعہ کا تو ہو سکتا ہے مگر اہلِ سنت کا نہیں ہو سکتا یہ ایک ایک لفظ امام بندیالوی کا ہے اور پھر اب اپنے پیر صاحب کے لحاظ سے کہتے ہیں اور پھر وہ بھی کسی چشتی قادری اور ہنفی المسلق سننی کا کہتے ہیں یہ بسلسلہ خطا و نسیان حضرت عالیٰ گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی محولہ بالہ تصریح کے تات یعنی اس عبارت سے کیا ثابت ہوا محولہ بالہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے اس عبارت کے تحت یعنی عمومی طور پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نقشبندی ہیں اور چشتی بڑا چشتیوں کا اپنا ذوق ہے تو بندیالوی صاحب نے کہا کہ شریعت میں چشتی نقشبندی صاحب ایک ہیں شریعت میں کوئی ایسا ذوق نہیں کہ جہاں چشتی کو چھوٹی مل جائے تو سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ چشتی ہیں گولڑوی ہیں ہنفی المسلک ہیں تو کہتے ہیں محولہ بالہ تصریح کے تحت حضرت اعلیٰ گولڑوی کی محولہ بالہ تصریح کے تحت اہل بیت رضی اللہ عنہ نہ معصوم ہیں اور نہ یہ کہ ان سے خطا نسیان کا صدور ناممکن ہے نہ معصوم ہے اور نہ یہ کہ ان سے خطا نسیان کا صدور ناممکن ہے اب یہ ساری جنگ تھی اور یہ نہیں کہ نہ استاذ صاحب کو نہ پیر صاحب کو نہ ہمیں کہ کوئی اہل بیت رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے کوئی دل میں ورم ہے معذ اللہ معمول صاحب ایسا نہیں مقصد یہ ہے کہ دوسری بات روافض کی ہے اور وہ کفر تک پہنچاتی ہے اب یہاں لفظ اہل بیت پر نیچے امام بندیالوی نے خود آشیہ لکھا کہ اہل بیت کون ہے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پہ ازواج کا لکھا اہل بیت میں چونکہ انکار ان کا کیا جاتا ہے اور آل ابا علیہ وسلم یعنی جنے چادر میں لے کر رسول پاک صلی اللہ نے فرمایا اللہ امہ ہا اولا اہل بیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی حضرت مولا علی حضرت سید امام حسن حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالی یہ چار شکسیات اور ساری ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کہا کہ پیر میر علی شاہ صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ معصوم نہیں ہیں اور خطا و نسیان کا صدور ان سے ناممکن نہیں ہے بلکہ ممکن ہے اب یہ لکھ کر واضح ہو کہ ازواج متحرات اور آل ابا کا قیامت تک آنے والے سلا سیدہ طریقت کے تمام مشایخ پر بشمول علماء فقہ افضل ہونا ایک مجمع علی حقیقت ہے مجمع یعنی اس پر اجمع کیا گیا ہے اجمع ہے کہ ازواج متحرات سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی اور باقی اور یہ آل اباجن پر چادر دے کر سرکار نے فرما کس بات پر اجمع ہے کہ قیامت تک کہ ہر پیر ہر مفتی ہر عالم ہر شیخ ہر غوث ہر کتب پر ان کی فضیلت تیہ شدہ ہے کہ آل اباؤ اور ازواج متحرات سب سے افضل ہیں اس پر اجمع ہے تو جب مذکورہ فاضل طبقہ سے بھی خطا و نسیان کا صدور ناممکن نہیں ٹھہرا تو طبقہ بطری کے اولا ممکن ہوا یعنی انہیں تو یہ ثابت کرنا پڑ رہا تھا پیروں کا دلیل کیسے دے رہے ہیں کہ پیر ہیں مفضول جن پر فضیلت دی گئی ہے اور ازواج متحرات اور آل ابا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں فاضل ان پر فضیلت رکھنے والے تو جب فاضل طبقہ سے خطا کا صدور مانا جا سکتا ہے تو پھر یہ مفضول سے کیوں نہیں مانا جا سکتا ان سے تو بطری کے اولا مانا جا سکتا اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں کارین کروڑوں سلام ہوں روح بندیالوی کو جو پہاڑوں کے درمیان آرام فرما ہیں اپنے مرقد یہ سلسلہ احکام شریعہ حضرت کی ایک عظیم وضاحت کس کی پیر میر عریش صاحب رحمت اللہ رہ کی ایک عظیم وضاحت فرماتے ہیں یہ عظیم وضاحت بعض کاذب مدعیان محبت اہل بیعت کو دعوی کے فکر دیتی ہے کاذب مدعیان کہ جو محبت اہل بیعت کے مدعی ہیں مگر ہیں جھوٹے پیر میر علی شاہ صاحب کی عبارت جو میں نے بھی پیش کی اور جو پیر صاحب نے بھی پیش کی اور مدعیان آج بھی اسی طرح رہے باز کہ بعض مدعیان محبت اہل بیعت کو دعویت فکر دیتی ہے وَيُطَحِرَ هُم کے یہ نمبر چھپن پہ ہے یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کی اس خیال کو رد کر دیا یہ بھی اصلاح ضروری ہے کونسی کہ جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریعت اور یہ لکھ کر آپ نے ان فاسد العقیدہ لوگوں کے اس خیال کو رد کر دیا جن کے نزدیک عوام کی شریعت اور ہے اور اہل بیعت کی شریعت اور ہے آپ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں بلکہ حضرت گولڑوی کی تحقیق و عقیدہ کے مطابق شریع احکام کے اطلاق کی حیثیت میں عام مسلمان اور اہل بیعت رضی اللہ دونوں برابر ہیں شریع احکام میں دونوں برابر ہیں جو حکم ایک عام مسلمان کے لیے ہے وہی حکم اہل بیعت کے لیے بھی ہے یہ آج والے سارے لوگوں کو دعوت ہے پھر یعنی جو بیانیاں پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ کا تھا وہی امام بند علی رحمت اللہ لے تھا اور وہی بندانہ چیز کا ہے تو استاذ صاحب نے کہا اگر آج تو مجھے بے عدب کہتے ہو تو پھر یہ تو تمہارا فتوہ پیر میرے علی شاہ صاحب پہ لگے گا جا کے اور آج پشلوں کو میں کہتا ہوں جو مجھے کہہ رہے ہو یہ امام بند علوی پہ جائے گا وہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ پہ جائے گا یہ صفحہ نمبر دو سو سترہ سیف الاطاقہ اب فرمائیے کہ حضرت گولڑوی کی اس وضاعت شریعہ کو کیا کوئی سنی لکیدہ اہل بیعت کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا کہ پیر میرے علی شاہ صاحب کہ یہ گروہ معصوم نہیں اور یہ کہ خطا کا صدور ہو سکتا ہے اور یہ کہ احقام شریعت میں غیر سید اور سید صاحب ایک جیسے ہیں فرا کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب پر بیعتبی اور رہے تو فرمایا میں بھی نہیں کر رہا اور جب امام بنیال بھی نہیں کر رہے تو ان کے شاگرد بھی نہیں کر رہے اس وضاحت شریعت کو کیا کوئی سننی و لکیدہ رافضی کی بات نہیں سننی و لکیدہ اہل بیعت رضی اللہ عنہ کی گستاخی پر محمول کرنے کی ناپاک جسارت کر سکتا ہے معلوم ہوا کہ کسی شریع اور فقی حکم کو سامنے لانا یا کسی دلیل شریع کی بنا پر مشایخ اور اہل بیعت سے اختلاف کرنا گستاخی ہرگز نہیں بلکہ